ایک واقعہ جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ادوار سے اس کو بھی آپ کے سامنے سنائیں کہ تہران میں ایک صاحب تھے کہ جو موچی تھے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں ممبر پہ بیٹھیں اتنا بڑا امامہ ہے اور یہ تو اس کا نہ کچھ آپ کا کام ہے اترام کرنا وہ بھی اچھا ہے وہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں پوزیٹیو سوچ رہے ہیں لیکن یہ ہم واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہاں بیٹھیں تو اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم آپ سے اچھے ہیں ہم اگر یہاں بیٹھیں اس کے معنی نہیں ہے کہ معذلہ جو ہے وہ آپ لوگ جنت میں نیچے ہوں گے ہم اوپر ہوں گے نہیں معلوم ہمیں ممکن ہے آپ میں سے کوئی جو ہے وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے یہ سارا معاملہ ہے اخلاص کے اوپر اور یہ پتا چلے گا قیامت کے دن جا کے ایک موچی تھا تہران میں بہت ہی صاحب کرامت قسم کا اور وہ اسی سے گزر اوقات اس کی چلتی تھی اور بعض اہل نظر اب اہل نظر کون ہوتے ہیں بعض جو انسان کے اسرار کو جانتے لیکن ڈسکس نہیں کر سکتے یعنی ایک آدمی خود امام الزمان کی زیارت کر رہا ہے اور کہاں کر رہا ہے کہ موچی کی دکان پر امام بیٹھیں اس آدمی کے پاس بیٹھیں جوسرے کی جوتوں کی مرمت کر رہا ہے لیکن اس کا قلب وہ کیا ہے امام الزمان کی محبت سے بھرہ ہوا ہے اور ممکن ہے ایک آدمی قرآن کی مرمت کرتا ہو لیکن اس کا قلب ہے امام زمان نہیں ہے یا مثلا خود ہمارے جیسا ہو کہ شکل سے اچھا لگتا ہو شکل سے مراد حلیہ سے اچھا لگتا ہو لیکن اندر جو ہے خالی ہو کوکلا ہو ہماری طرح تو موچی کی دکان پہ امام آتے تھے اور بعض وہ لوگ وہ بیان بھی نہیں کر سکتے تھے اور ہوا یہ کہ ایک دفعہ ان کا سامان نکال کے جو ہے وہ مالک مکان نے موچی کا پھیک دیا اور امام زمان علیہ السلام تشریف لائے اور امام نے ایک جملہ کہا اور یہ موچی بھی سید تھا اور کہا کہ صبر کرو تمہارے آبا اجداد پہ بڑا ظلم ہوا تو اب تک جو ہمیں سب سے زیادہ تبسم والا جملہ لگا ہے باقیاتے امام زمان علیہ السلام میں وہ اس موچی کا لگا ہے کہ امام نے تسلی دی کہ صبر کرو تم تو سید ہو تمہارے تو آبا اجداد پہ ہمارے تم جانتے ہو کتنا ظلم ہوا ہے تو اس موچی نے جواب دیا امام زمان علیہ السلام کو اور ظاہرین جواب بھی مزاق کئی ہوگا کہ یہاں امام زمان پتا ہے کہ ہمارے اجداد پر ظلم ہوا لیکن کسی نے بھی کبھی قرائے کے مکان کی زلط نہیں سہی گئے قرائے کے مکان کی زلط کسی نے نہیں سہی گئے تو امام نے تبسم فرمایا اور چلے گئے اب یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ امام سے کیا چلے کیوں گئے اور کیا فائدہ ہوا اور یہ کیا ہوا مطمئن ہے کہ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنا نیک ہو اور موچی ہو اور اس کا امتحان ہی یہی ہے کہ ابھی رہو اسی بر لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری زندگی دنیا اسی سے چل رہی ہے کوئی اوپر ہوگا کوئی نیچے ہوگا وہیلہ زندگی نہیں چل سکتی ہے سب اگر ہو گئے مالدار تو مطمئن ہو جائے نہ فون چلے گا نہ بجلی چلے گی سب بند ہو جائے گا جاز بھی نہیں چلے کچھ نہیں چلے گا یہ پیٹرول پم میں یہ بھی نہیں چلیں گے کیونکہ ہر آدمی ملیاں نہ رہے پیٹرول پم میں کیوں کام کرے گا تو تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو چابی دینا چاہتا ہوں اور قبول کریں اور اس گھر میں آپ رہیں چل کے اور معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا کام اٹکا ہوا تھا اور اس نے امام سے توصل کیا تھا کہ اگر یہ میرا کام حل ہو جائے امام زمان علیہ السلام تو میں ایک مومن کو گھر خرید کے دوں گا ایک آدمی کا گھر اٹکا ہوا تھا جس کی قیمت نہیں لگ رہی تھی اور اس نے امام سے توصل کیا کہ یا امام زمان میرا یہ گھر نہیں بکرا اس گھر کی اچھی قیمت دلا دیں اور ادھر یہ موچی پریشان تھا اسے امام نے بشارت دی کہ جب کام ہو گیا کہ یہ جو تمہارا گھر ہے یہ جا کر اس کو دے دینا تو اسی دوران کیا ہوا کہ جس کو گھر بیچنا تھا جس کو گھر خرید کے دینا تھا اس کا کام ہو گیا وہ گھر خریدنے گیا تو وہاں پہنچا کہ جس نے امام سے توصل کیا تھا کہ میرا گھر بک جائے جب اس کا گھر بک گیا تو وہ گھر لاکے اس نے موچی کو دے دیا سلوات پڑھیں برمحمد والا اب یہاں پر ایک اور موضوع کو ہم بالکل واضح کرتے ہیں کہ ملاقات امام زمان میں بعض دفعہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ذرا کنفیوز کرنے والی ہیں کہ بعض دفعہ توصل کے بعد پرابلم سالف ہوتا ہے لیکن جس نے پرابلم سالف کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ امام زمان علیہ السلام ہی ہیں یہ غلط ہے فرض کریں کہ آپ یہاں روٹ پر ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے امام سے توصل کیا اور ایک بعد میں گاڑی ایک گڑے میں گری ہوئی تھی فرض کریں کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا ہم نے امام سے توصل کیا اب یا تو امام خود آ کے نکالیں گے یہ بھی صحیح ہے لیکن جب وہ خود احساس ہو کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں میں امام تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام خود آئے تھے یا کوئی امام کسی فرشتے کو بھیج دیں یا امام کسی جن کو بھیج دیں یا امام کسی مومن کو بھیج دیں اب میں نہیں پتا ہے کون ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کسی کافر کو بھیج دیں تو فرض کریں کہ ہماری گاڑی یہ گڑھے میں تھی ہم نے امام سے توصل کیا این اس وقت امام نے تصرف کیا تصرف کے کیا مانا ہے کہ امام نے ایک حکم دیا اور ایک آدمی کے فرض کریں مسلس جو ہیں تھوڑے سے اسٹف ہونے لگے گاڑی چلاتے میں اس نے اگدم سے گاڑی روکی کہ تھوڑا سا میں برزش کروں ذرا سا چلا تو آپ کو گڑھے میں دیکھا اور یہ آدمی جو ہے نون مسلم ہے تو کیا یہ امام زمان ہے امام نے تصرف کیا تصرف سے کیا مراد ہے کہ آئمہ کے پاس ولایت ہے جس چیز کا وہ ارادہ کریں گی یہ ہو جائے تو بے حکم خداون تبارک وطالہ ہو جائے گی امام نے ولایت استعمال کی اس انسان کے مسلس میں اس کو اسٹفنس محسوس ہوئی اگدم سی رگیں چڑھنے لگیں اگدم سے اس نے بریک لگایا این اس جگہ پر رکا تھوڑا سا چلے جب چلا تو اس نے دیکھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں تو واقعات امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہر دفعہ سوری کہ یہی امام زمان علیہ السلام ہے بلکہ بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امام ہے بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کوئی نائب امام ہے بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کوئی امام کے وکیل ہیں کوئی امام کے صحابی ہیں کوئی امام کے خدمت گزار ہیں یا کوئی فرشتوں میں سے یا کوئی جنوں میں سے کچھ نہیں پتا وہ کون تھا کب آیا کیا گیا تو بعض دفعہ کیا ہے بعض دفعہ کیا ہے ہر دفعہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آیا تھا یہ امام زمان علیہ السلام تھے سلوات پنے برمحمد و آل محمد اب فرض کریں ہمارے پیسے نہیں تھے ہم نے امام سے توصل کیا اور ایک وہ شخص کے جس کو ہم نے پیسے دیئے تھے اور ہم بھی بھول چکے تھے اس کے دل میں امام نے ڈالا اور وہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا وہ آیا کہ میں نے سوچا آپ سے ملوں اور آپ کی امانت آپ کو واپس دے دوں کیا یہ امام زمان ہے یہ تو ہمارا دوست ہے لیکن امام نے اس کے دل کو نرم کر کے ہمیں ہماری مشکل کو امام نے اس کے ذریعے سے حل کروا دیا پس ملاقات امام زمان علیہ السلام بہت اچھا موضوع ہے لیکن ہمیشہ جب بھی ہو تو اس میں یہ آپ کو بیلنس کرنا ہوگا کہ واقعا اس ملاقات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امام ہیں یا اس ملاقات سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ امام ہیں سلوات پڑھیں دوبارہ محمد و آل محمد